اسلام علیکم پریویس لیکزر میں ہم نے کچھ ایویڈنس پڑھے تھے مالیکولز کے حوالے سے ان کی مومنٹ کے حوالے سے یا ان کے درمیان جو سپیسز موجود ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے ہیٹنگ اور کولنگ افیکٹ کے بارے میں کہ جب سولیل لیکویڈ گیس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے یا کول اپ کیا جاتا ہے تو ان پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا کون کون سے افیکٹس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس question ہے explain the expansion and contraction of matter answer ہے solids, liquids and gas all expand when they are heated کہ جب solid, liquid, gas ان کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے expand کر جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں when they cool down جب انہیں تھنڈا کیا جاتا ہے the opposite happens they contract تو الٹ ہوتا ہے یہ سکڑ جاتے ہیں this happens because heating gives atoms and molecules more energy یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب heat کیا جاتا ہے تو یہ molecules کو زیادہ energy provide کرتے ہیں this cause them to move faster and bump into each other more often and with a greater force اس سے کیا ہوتا ہے وہ آپس میں زیادہ جو ہے speed سے ٹکراتے ہیں اور زیادہ force سے ٹکراتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے this make them move further apart جس سے ان کی جو moment ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں the increase in space between particles is the reason why solid liquid and gas expand تو اسی وجہ سے جو ہمارے پاس solid liquid جو gas ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ space بڑھ جاتی ہے تو solid liquid میں change ہو جاتا ہے اور liquid gas میں change ہو جاتی ہے expand کر جاتے ہیں gas expand more than liquids جو gas ہے وہ liquid کی نسبت زیادہ expand کرتی ہے اسی طرح جو liquid ہیں وہ زیادہ expand کرتے ہیں solid کی نسبت next مال پہنسہ جب انہیں تھنڈا کیا جاتا ہے atoms and molecules lose energy تو ان کی جو energy ہے وہ lose ہو جاتی ہے they have move closer together وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں resulting in contraction of solid liquid اور gas تو result میں وہ جو solid liquid gas وہ کیا کر جاتے ہیں وہ contract ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں ڈائیگرام میں پہلے ہمارے پاس میٹل بار ہم نے میٹل بار کو دیکھا کہ یہ fixed ہے اس بوکس میں when the میٹل بار is cooled it slips into place تو جب یہ پلیس ہی ابھی یہ cool ہے تھنڈی ہے تو یہ اس میں slip کر رہی ہے لیکن جب اسے گرم کیا گیا ہے after it has been heated the bar is too big to fit in تو وہ چونکہ heat کی وجہ سے expand ہو چکی ہے تو اب پہلے جو slip ہو رہی تھی اب وہ اس میں fixed ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ expansion ہے solids کی اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس water containing a die ہے before when the flask is put in the hot water the water inside expand تو کیا ہے جب یہ گرم کیا جائے گا water کو تو اس کی جو flask ہے وہ یہاں پہ expand کر جائے گی جو کہ ہوگا liquid کے expand ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو flask ہے اس کی جو shape ہے وہ کم ہے لیکن یہاں پہ آپ کو اس کی shape جو ہے وہ زیادہ ہے یعنی expand ہوئی نظر آ رہی ہے اسی طرح اسی طرح warmer of your hand is enough to make the gas in the test tube expand a lot کہ ایک جو test tube ہے اس میں gas ہے تو آپ کا ہاتھ جو گرم ہے وہ enough ہے اس heat provide کرنے گی اسی طرح اگر اسے ہم زیادہ heat کرتے رہیں گے تو اور زیادہ جو ہے ان کے درمیان space بڑھ جائے گی vibration بڑھنے کی وجہ سے اور ان کی shape ہے وہ totally change ہو جائے گی اس طرح solid liquid gas میں change ہو جائے گا when a substance is heated the particles given energy and vibrate more about their fixed position forcing each other further apart as a result expansion take place کہ جیسے heat بڑھتی جائے گی تو ان کی جو motion ہے ان کے درمیان وہ بھی بڑھتی جائے گی اور ان کی جو ہے وہ change ہو جائے گی اور وہ expand کر جائیں گے